اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹی بابر اور آج سے ہم نوڈ جی ایس وید مای ایسکیو ایل سٹارڈ کرنے جا رہے ہیں اب مای ایسکیو ایل کیا ہے مای ایسکیو ایل ایک ڈیٹا بیس ہے اب ڈیٹا بیس کیا ہے ڈیٹا بیس ہمارے جو ہم ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی ایل ایم ایس ویب سائیڈ میں لاغ ان کیا ہوا ہے تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ وہاں پہ لاغ ہماری جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں جب بھی ہم سائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے ڈیٹیل جو ہم ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں اس کو لیتا ہے ڈیٹا بیس سے میچ کرتا ہے اور اگر وہ آہ آہ اویلیبل ہوتی ہیں تو ہمارا ڈیٹیل اوپن ہو جاتا ہے اور سیم اس طرح سے اگر آپ نے ہم یوٹیوب کا اکاؤنٹ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی سیم اس طرح سے ہے جو ہم وہاں پہ ڈیٹیل انٹر کرتے ہیں اگر تو وہ ڈیٹیل ہماری میچ ہوتی ہیں اب وہ میچ کہاں پہ ہوں گی وہ ڈیٹا بیس ہی ہوں گی تو اب جو نوڈ جیسے یہ آپ کسی بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ یوز کر سکتے ہو آپ اسے مائی ایسکویل کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو اور آپ اس کو مونگو ڈی بی کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہو میں انشاءاللہ آپ کو دونوں چیزوں کے ساتھ سکھاؤں گا جو مائی ایسکویل ہے اس میں میری تھوڑی سی زیادہ ایکسپورٹیز ہے وہ اس وجہ سے کیوں کہ میں نے پہلے پی ایچ پی کی ہوئی ہے تو پی ایچ پی کے ساتھ مائی ایسکویل ہی زیادہ یوز ہوتی ہے اس کے ساتھ مونگو ڈی بی میں بھی کوئی یوز کرتا ہو لیکن مجھے نہیں پتا جتنوں کہ میں جانتا وہ سارے مائی ایسکویل ہی یوز کرتے ہیں پی ایچ پی کے ساتھ تو آر ایڈی میں نے پی ایسکویل کے ساتھ مائی ایسکویل کی ہوئی ہے تو نوڈی ایس کے ساتھ استعمال کرتے ہو میری اتنی زیادہ اس میں کوئی دکھا یا مشکل نہیں ہوگی تو میں اس کو زیادہ اچھے سے آپ کو ایکسپلین کر لوں گا اور زیادہ اچھے سے سمجھا پاؤں گا تو اس کو سب سے پہلے نا یوز کرنے کے لیے مارپس دو چیزیں ہیں ایک تو ہم اس میں مائی ایسکویل ہے ڈرائیور کر لیں اپنے کمپیوٹر کے اندر جہاں ہم اس کے کوئی ایسی چیز کر لیں جس کے ذریعہ ہم اس کا گرافیکل یوزر انٹرفیس دیکھ لیں تو میں آپ کو زیادہ یوز کرواؤں گا زیادہ سرور اب زیادہ ویم یہ کیا ہے یہ کمار پاس ایک لوکل سرور ہوتے ہیں جو میں ایک لوکل سیٹ اپ پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کسی آر ایڈی کسی پروگرامنگ سے آ رہے ہو جب اگر آپ نے آر ایڈی کسی پروگرامنگ سے سکھ ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا اس کا یا اگر آپ نے وائیڈ پیس بھی کی ہوئے تو وائیڈ پیس میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں یا ہم اپنے لوکل پیسی پہ وائیڈ پیس کو انسٹال کرتے ہیں تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ہے انسٹالیشن اس کی کس طرح سے ہوگی تو ویڈیو آپ کو میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ آر ایڈی میں نے وائیڈ پیس کی سیریز بھی میں نے اس کو بتایا ہوئے کہ آپ نے کس طرح سے زیم سرفر کو انسٹال کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتی ہوں تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس ویب سائٹ پہ آ جاننا ہے سیمپلی آپ گوگل پہ جاکے لکھو گے آپ اس ویب سائٹ پہ لینڈ کرو گے تو یہاں پہ آپ نے سکسٹی فور بیٹ کا تھرٹی ٹو بیٹ کا جو بھی آپ کا آپ نے اس کو کار لینے ہیں ڈاؤنلوڈ تو آپ نے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو کار لینے ہیں انسٹال جیس جب آپ انسٹال کر کے اوپن کرو گے آپ پاس اس طرح کا سیٹ اپ آئے گا ایک اوپر لکھو گا اپاچی اور نیچے لکھا گا آپ نے ان دونوں کو سٹارڈ کر دینا ہمیں صرف مائی ایسکل کو جو جاتے لیکن آپ نے دونوں کو سٹارڈ کر دینا ہمارے پاس سٹارڈ ہو جائیں گے دونوں یہ گرین ہو جائیں گی اب یہ اوپر پر ہمارا اپاچی یلو ہے لیکن تھوڑی دیر بعد یہ بھی گرین ہو جائے گا اب یہ گرین ہو گئے اب چاہے اس کو یہاں سے کار دو کیونکہ یہ رن ہو رہے ہیں ہمارے جو بیک اینڈ پر یہ رن ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا پر سابق یہ جو مائی ایس کیو ایل کے لیے ہم سرور یوز کر رہے ہیں جو ہم اس کے لیے ہم ہوسٹ یوز کر رہے ہیں اپاچی اور مائی ایس کیل اور اس کا جو ہمیں پیکیج دیتا ہے وہ ہمیں دیتا ہے زہب جس کے ذریعے ہم اس کا گرافیکل یوزر انٹر فیس بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے لوکل اوست ایک دو ہم لکھتے ہیں ایٹی ایٹی جو ہمارا سرور ہے وہ نہیں صرف آپ نے لوکل اوست لکھنا ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے انٹر اب انٹر کرو گے تو آپ پاس کمپلیٹ ایک ڈیٹا بیسز موجود ہوں گی تو یہ آپ ویلکم آگے اور پی ایس پی مائی ایڈ من یہاں پہ آپ نے چلا جانا ہے تو ہم اس میں کوئی پی ایس پی مائی ایڈ من ہے اس کا یہ مطلب ہے ہم نے پی ایس پی یوز کر رہے ہیں نہیں ہم جسٹ اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کریں گے اور اپنا ہم سیٹ اپ دیکھیں گے جو ہم ڈیٹا بیس کنیکٹ کریں گے یا جو ہم ڈیٹا بیس کریں گے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گی مائی ایس کوئل ڈرائیور کریں گے وہ بھی سیم اس طرح سے کام کرے گا لیکن وہ مجھے وہ پرسنلی چیزیں پساند رہی ہیں ہر چیز کو ہم سی ایم ڈی کے ذریعے جا کے آپ کو بتائی جائے پریکٹیکلی ہم یہ چیز یوز کر دیوں گے پریکٹیکلی کوئی نہیں وہ سی ایم ڈی میں جاتا پریکٹیکلی سارے وہ نا وہ جلدی جلدی چیزوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی جلدی پروجیکٹ کو کریں اب یہ تو نہیں اب ہم نے ڈیٹا بیس کرنی ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں شکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے نوڈیس کے مطلب سے ڈیٹا بیس کرنی ہے لیکن جب آپ پروجیکٹلی بیلڈنگ کرتے ہو تو آپ وہاں سے نہیں کرتے میں تو یہیں سکھا کرتا ہوں کہ پی ایڈ میں آکے یہاں سے ڈیٹا بیس کر لے یہاں پہ ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ سے بھی کام وہاں پہ میں وہ پوری کمانڈ لکھ کے اس کو ایک زیگوٹ کروانا پڑتا ہے لیکن آپ کو سیکھنا ہے لازمی ہے اس کو آپ کو کرنا لازمی آنا چاہیے تو میں زیادہ جو ایزی چیزیں اس کی طرف جاتا ہوں جو ہم پروفیشنل یوز کرتے ہیں زیادہ اتنی زیادہ کوئی نہیں کوڈنگ کرتا کہ ہر ایک کام کے لیے ہم کمانڈ لکھ رہے ہوں تو کوئی سیجن کو زیادہ کوڈنگ لابا روتے ہوں کرتے بھی ہوں گے اچھا یہاں پہ آ گیا تو اب یہ سب سے پہلے آپ نے آنا کوڈیٹر میں اچھا اس سے پہلے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے تو اس اس کے ایک دفعہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو نوڈ جی ایس آنا چاہیے اگر آپ نوڈ جی ایس کو سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو نوڈ جی ایس آنا چاہیے اس کے بعد آپ کو ایکس پرس جی ایس آنا چاہیے کوئی اتنے مشکل بات نہیں آپ صرف مجھے تین گھنٹیں دوگی تم آپ کو وہ چیزیں سکھا دوں گا نیجے ڈسکرپشن میں لنک مل رہے ہیں جسٹ کلک کرو پہلے نوڈ جی ایس کی سیریز کمپلیٹ کر لو ایک دفعہ اچھی طرح سیکھ لو اس کے بعد آپ ایکس پرس جی ایس جو ہے اس کو سیکھ لو اس کے بعد آپ اس کو سٹارٹ کرو اس سے پہلے اگر آپ سٹارٹ کرو گے تو آپ ٹھیک ہے دیکھ لو ویڈیو لیکن اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئے گی اب بھی کوئی چیز میں اس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں پھر بھی اگر آپ کو سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ پہلے نوڈ جی ایس کی سیریز دیکھو اس کے بعد ایکسپلیس دیکھو اور پھر آپ یہ نوڈ جی ایس بھی مائی ایس کو لکھ ساتھ آو یا نوڈ جی ایس بعد میں ہم مانگوڈی بیو کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اس کے ساتھ آپ اس کے ساتھ آپ آو تو سب سے پہلے آپ نے اس میں میں ایکسپلیس انسٹال کی اور ایکسپلیس اس میں یوز کار رہا ہوں کہ وہ ہماری جو کوڈ اس کو شارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نوڈ مون پیکج ہم یوز کار رہے ہیں پیکج ڈورٹ جی ایس ان کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں اس میں ہمارے پاس نوڈ ایکسپلیس وہ ایکسپلیس فریمار رکھو گئے اس کا مین ڈیکس دکھا ہمارے پاس انڈیکس ڈورٹ جی ایس ہے اس کے بعد ویب نوڈ مون سرور ڈورٹ جی ایس اب یہ ویب کیا ہی ہے ہم نے اپنی کسٹم کمانڈ بنائی ہے ان پی ایم رن ہم بار بار ایک فائل کو رن کرنے کے لئے گین کمانڈ نہیں لکھیں گے نوڈ مون پیکج یوز کریں گے ایک دفعہ سرور کو سٹارٹ کریں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی وہ یا جیسے ہم کنٹرول ایس کریں گے سیو کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ سرور سٹارٹ ہو جائے گا اس نوڈ مون پیکج کے ذریعے وہ میں نے آپ کو ایکسپریس دی ایس میں اس کی انسٹالیشن اور سب کچھ چکھایا ہے ہم اس نے معکی استعرائی ایسی انسٹال کی کیا ایکسپریس مون گو ڈی بی انسٹال کی ہوئی تھیたい کیوں تو آپ نے Section اس کو انسٹالل کیا ہے اس پیکج کو آپ نے یہاں پہ آجانا ہے اور یہاں پہ آپ نیو ٹرمینار چاہے اوپن کر لو یہاں پہ نیو ٹرمینار اوپن کرو گی اور تھوڑی سی دیر لے گئے یہاں پہ ہم کلوز کہا دیتے ہیں کیونکہ بھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے اس میں ایک نپی ایم آئی mysql just اتنا آپ نے لکھنا ہے npm اور اس کے بعد آئی لکھ دو یہاں پہ کدھر گیا یہاں پہ npm چاہے آئی لکھ دو یا پورا انسٹالل لکھ دو mysql mysql یہ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کھار دینا ہے enter تھوڑی سی دیلے گا یہ پیکج آپ کا انسٹالل ہو جائے گا اور جیسے یہ انسٹالل ہوگا اور یہ ready to use ہے اب یہ fetching ہو رہی ہے میرے پاس میں بھی تھوڑی سا ایرٹ بھی آ جائے کیونکہ already میں نے انسٹالل کیا ہوا ہے تو اس سے پہلے آپ نے کیا کہنا ایکسپریس کو آپ نے require کر لینا ہے اپلوڑ جیس میں اس کا اپ میں اپنے اپ کونسٹیکٹ کے اندر آپ نے اس کو include کر لینا ہے اس کے بعد اپلوڑ سیٹ ویو انجن یہ میں نے آپ کو ایکسپریس جیس میں بتایا ہے ای جیس یا آپ اس میں ویو انجن نام بھی use کرو گے نا تو نام بھی use کرو تو آپ اس کو run کر سکتے ہو مائی اسکل کو لیکن میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ کرو تھا کہ آپ کو یہ نہیں پروفیشنل پریکٹس ہے اس کی سمجھ جائے تو آپ یہ ایکسپریس والی ویڈیو دیکھو گے ایکسپریس جیس میں ایکسپریس جیس کی 48 والی ویڈیو دیکھ لو یا اس کے پارٹ دیکھ لو آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے یہ چیزیں کس طرح سے وار کریں یہ تھوڑا سا اس میں اس کے اندر یہ code ہے یہ والا اس code کو آپ ایک دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ یہاں پہ کیا کرو گے کہ یہاں پہ آپ ایک constant ہو گے constant کا آپ نام دے ہو گے mysql جب آپ نے mysql پیکٹس کو انسٹالل کر لینا ہے اور آپ نے چیک کہاں سے کرنا ہے پیکٹس اور جس ان کے اندر میرا ready mysql انسٹالل ہے آپ کا آپ جب انسٹالل کرو گے آپ کا یہ انسٹالل ہو جائے گا یہ مونگو ڈی بھی آپ کا نہیں ہوا کیونکہ مونگو ڈی بھی میں نے پریکٹس کیلئے انسٹالل کیا ہوا ہے لیکن میں اس کو use نکھارا تو یہاں میں constant mysql اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ require کرنا ہے require اور یہاں پہ اور اس کے اندر آپ جیسے ہی لکھو گے my تو یہاں پہ پس نہیں جا جائے گا mysql اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا کہ یہاں پہ constant لینی ہے constant کو آپ نام لینے کون کون مطلب connection اور یہاں پہ mysql.create connection create connection اور create connection کے اندر پہلے آپ نے دینی ہے چھوٹی ڈیکٹس پرنسے اس کے بعد آپ نے دینی ہے curly brackets اور اس کے اندر آپ نے define کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے اندر دیتے ہو host name تو یہاں میں host name دیکھوں گا تو اس host ہمارا کیا ہے ہم host ہمارا local host یہاں use کرنے ہیں local host یہاں یہ بھی local host ہے اور یہ بھی مربس کیا ہے local host تو یہاں بھی آپ local host کا نام یہاں سے copy کرو گے اس کو copy کیا اور یہاں بھی use کیا local host اس کے بعد آپ نے یہاں پہ common لگا کہ اس کے بعد user سوری جو آپ کا user ہوتا ہے جو اس کے اندر آپ user use کرتے ہیں وہ آپ پاس ہوتا ہے route جب آپ xamp اور وام کو by default use کرو گے نا تو اس بھی آپ setting change نہیں کرو گے تو یہ اس کا default server ہوتا ہے وہ ہمارا پاس ہوتا ہے route اس کے اندر آپ نے https نہیں لگانا یہ آپ نے just local host ہی لکھنا ہے یہاں پہ user اس کا ہم نے کہا دیا route اس کے بعد اس کا password تو password by default اس کا نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی password set کیا ہوا ہے تو اگر آپ صرف install کرو گے تو اس کا کوئی password نہیں لگا ہوگا لیکن اگر آپ already php سیکھ رہا تھا یا wordpress سیکھ رہا تھا آپ نے کوئی password set کیا ہوا تھا تو آپ یہاں پہ password دے سکتے ہیں لیکن by default نہیں ہوتا وائل ڈیفارل host local host user route باس اور password ہوتا ہی نہیں تو یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے connection تو یہاں پہ پہ پہلے تو میں اس بیش میں آتا ہوں جہاں پہ ہماری coding جو ہے ہمیں actual میں ملے گی تو جہاں پہ ہم نے اس کو install کیا تھا اس کو مختلف کر دیتا ہوں یہاں پہ اچھا یہاں پہ ہمارے پاس password اس کے بعد یہ ہمارے پاس کون ہے اس کو ہم یوز کریں گے کون مطلب connection ڈاٹ کونیکٹ ڈاٹ کونیکٹ ڈاٹ کونیکٹ ڈاٹ کونیکٹ اور اس کے اندر آپ ایک function لگے function اور اس کے اندر پہلا parameter آپ دے گئے صرف error اور اس کے اندر آپ اپنے code قرآن کر رہا ہوگے سب سے پہلے ہمیں اس میں لیکنگ if error اگر ہمارے پاس error آتا ہے تو کیا کرو اس throw کر دو error تو ہمیں error دیاوو show کر دو لیکن اگر ہمارے پاس error نہیں آتا یہ لائن ہمارے پاس ہو جاتی ہے error نہیں آتا تو ہمارے پاس console میں show کروا دو connected 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 اور اس کو کریں گے save اور یہاں پہ یہ مارے پاس آگیا connected کیا مارے پاس آگیا connected کہ ہمارے پاس جو host ہے یہ connect ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ایک database create کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ جائے تو یہاں پہ ready بس کتنی database ہزاری ہیں یہاں پہ بابا آ رہا ہے بابا رلی آ رہا ہے information schema learn wordpress اس کے بعد my database یہ مختلف آپ بس نام آ رہا ہے ہم یہاں پہ کوئی اور ڈھنگا سا نام رکھیں گے اس کو ہم چیک کر لیں گے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ میں یہ کون لکھوں گا کون مطلب connection dot query تو اس کے ساتھ ہم query ران کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک command لکھیں گے اب command میں آپ کیا رکھو گے create database create database آپ small letter بھی لکھ سکتے ہو اور capital بھی لکھ سکتے لیکن میں اس میں لکھوں گا capital تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں جو میں بس mysql کی command ہے وہ کون سی اب یہ جو command use کر رہے ہیں وہ mysql کی ہے create database اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نام لکھ دو میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں javascript بلکہ ہم لکھ دیتے ہیں node mysql تاکہ اس طرح کا کوئی بھی نام پہ ہمارے بس موجود نہیں ہے یہ جب آپ نے دینا ہے اس کے بعد آپ نے comma لگانا ہے comma لگانے کے بعد آپ یہاں function use کرنا ہے arrow function use کرتے ہو لیکن میں اس میں hard function use کروں گا جو normal ہم use کرتے ہیں error اور اس کے بعد آپ اس میں second parameter آپ نے دینا ہے result اس کے اندر آپ دو parameter دیتے ہو اس کو ایک error اور دوسرا result آپ نام چین بھی کر سکتے ہو لیکن error آپ نے اس طرح سے لکھ ہو گیا اب آپ کو زیادہ اس کا سمجھا گیا اچھا یہاں پہ میں use کر رہا ہوں وہ error function کتنا ہے اس طرح سے آپ نے use کرنا ہے ایک وال کا sign اور greater than لگایا تھا نا وہ error function میں use کرتے ہیں وہ زیادہ error function میں use کرتا ہوں اس وجہ سے وہ یہاں لکھا گیا یہاں پہ if if اگر ہمارے پاس error آتا ہے then کیا کرو thorough error then ہمارے پاس error show کرو دو لیکن اگر ہمارے پاس error show نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہمیں لکھا جائے کہ database database is created بس اس کو save کر دو اور یہاں پہ یہاں پہ database وہ نہیں آرہی جیسے اس کو ہمارے ریلوڈ کروں گا تو یہاں جو بس database آگئے node mysql اس طرح سے آپ بس database جو create ہوگی اب اس database کو آپ یہاں سے بھی create کر سکتے تھے کوئی بھی آپ نام یا برخت لکھ کے create کرو گی تو بس database create ہو جائے گی پروفیشنلی تو ہم زیادہ اس کو use کرتے ہیں لیکن اب آپ کو اس command کی بھی سمجھا گی لیکن ان command کو آپ نے complete لازمی کرنا ہے جس طرح سے میں آپ کو سکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے حیلیس تین چار practices لازمی کرنی ہے یہاں پہ اگر آپ دس پندہ بھی database create کر دو گے تو آپ کو ملنی ہی آئے گا تو آپ کو میں جو سکھا رہا ہوں آپ نے تین چار دفعہ آپ نے practice کر کے تین چار آپ نے database create کر دینی ہے جب میں سیکھ رہا تھا میں بھی اس طرح سے کرتا تین چار دفعہ میں execute کرواتا تھا جب آپ پاس یعنی ٹھیک آپ کی practice اچھی ہو جائے پھر اس کو یہاں سے drop کر دو تو آپ نے practice کرتے وقت آپ نے نہیں گبرانا عمران خانہ والا گبرانا نہیں ویسے آپ نے practice کرتے وقت نہیں گبرانا جس طرح سے آپ اس کو سیکھ سکتے ہو آپ نے وہ یعنی اس کو سیکھنا ہے تو یہاں پہ ہم database is created ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ یہاں پہ ایک اور parameter پاس کرو گی یہاں پہ کہ database تو یہاں پہ آپ اپنی database کا نام دو گے جس database کے ساتھ آپ نے اب آگے next جو next آپ کے جو project ہوگا یا آپ نے یہ lecture کو continue کرنا ہے اس کے لئے اب میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ سمیکلون اور database کا نام اب database کا ہم نے نام لکھا ہے node mysql mys 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 ڈالائیم نے لکھا ہے اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ pass کر دیا یہ ہو گیا اور یہاں پہ اب اس کو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں ختم اس کو ختم کر دیا اب ہمارے پاس اگر تو code ٹھیک ہوگا تو connected آ جائے گا اگر ہمارے پاس کہیں کہیں بھی code میں error ہوگا تو یہ میں بس connected نہیں آئے گا آپ کو practical بھی دکھاتا ہوں save کیا تو یہ ہمارے پاس نہیں چاہا جائے گا connected لیکن اگر میں یہاں پہ database کا نام ایسا change کرتا ہوں جو آر ایڈ مرپس وہاں پہ exist نہیں کرتا تو ہمارا جو پروگرام یہ crash ہو جائے یہ دیکھو fatal error یہ error امرپس آ گیا تو یہاں میں صحیح نام ڈالوں گا تو یہاں مرپس connected آئے جائے گا تو اب آپ کو اس لیکچر میں نے بتایا کہ آپ نے آپ کی اس لیکچر کو continue کرنے کے لئے آپ کی ضروریات کیا آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے لئے complete کرنی ہے اس کے بعد میں نے آپ کو mysql اس کا سکھایا اس کا package آپ نے کس طرح سے انسٹال کرنا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے data base کس طرح سے create کرنی ہے تو وہ آپ کی چیزیں ہوگی اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم table اور data کو install کرنا update کرنا delete کرنا select کرنا sort کرنا وہ سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا mysql کی commands کی مدد سے تو آپ نے یہ commands لازمی complete کرنے اگر آپ اس کی commands complete کرل ہوگے تو آپ کو mysql کی commands آ جائیں گی تو node just آپ کو ready آتی ہے تو جیسے آپ اس کو connect کروگے آپ project جو آپ اس کے ساتھ start کرلوگے انشاءاللہ جب ہم اس کو complete کریں گے اس پر ہم اس کے ساتھ project پھر start کریں گے جس میں ہم business website blog اس کے بعد ہم e-commerce website کے کچھ templates وہ ہم سارے اس کے اندرہ ہم بنائیں گے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہمارا جو اب جب ہم projects کریں گے تو ہمارا knowledge پک ہو جائے تو ہم کسی company کے لئے اپنا portfolio generate کر لیں یا freelancer کے لئے یا جس طرح سے ہم اپنے projects جو ہم create کر سکتے تو i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو like کریں اگر چینل پہلے دفعہ visit کر رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ ویڈیوز مش نہ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ